بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ولکم بیک توم آئی اوٹی اپ چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا بہت مام سٹورنٹ جنہوں نے ایف سی کے ابھی پیپر دیئے ہیں جنہوں جو کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی میڈیکل کالجیز میں اڈمیشن لینے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے آج کی ویڈیو میں ضرورت پڑے گی وہ ہے تمام طرح ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں سٹورنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا تو انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اڈمیشن کی ایمیر لسٹوں کی سکالیشپس کی اپڈیٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہن سکیں سٹورنٹس ایم ڈی کی ایم ڈی کیٹ کے لیے جو ہے ڈوکمنٹ جو چاہیے وہ آپ کو آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ وہ ان کی اٹنشن والی بات نہیں ہے لیکن جو میڈیکل کارجن میں ارمیشن کے لیے آپ کو ڈوکمنٹ چاہیے ہوں گی وہ تھوڑا سا جو ہے چیک کر لیں آپ کو کیا آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے آپ کو آپ کے پاس ہے میٹرک کا آپ کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میٹرک کے ریزلٹ کارڈ کے بعد آپ کے پاس فرسٹ ایر کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے ان دو دو چیزیں یہ ہوئی اس کے بعد آپ پاس جو ہے وہ سی این آئی سی بنا ہونا چاہیے اگر آپ کی ایج جو ہے وہ کام ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرا کار جو مینائل کار جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آپ کے انڈر اگر آپ انڈر ایٹین ہے تو پھر آپ جو مینائل کار جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو نادرہ سے بنا کر دیں گے اگر آپ پہلے تو ایسا ہوتا تھا تین چار سال پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو آپ کا بے فرم ہی چل جاتا تھا بے فرم کی بیس پہ یہ آپ کا جو ایمڈی کیار تھا وہ ہو جاتا تھا لیکن آپ جو ہے انہوں نے تھوڑے سے وہ فوکس کرنے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جنس لوگوں کے پاس آئی ڈی کار نہیں بنا ہے تو پھر آپ کے پاس جو وینائل کار جو ہے وہ ہونا چاہیے تو کوشش کریں آپ جو ہے وہ بے فرم جو آپ کے پاس وہ تو ہو گئی ہوگا اگر بے فرم نہیں ہے تو جو وینائل کار جو ہے وہ کام سکام آپ کی پاس ضرور ہونا چاہیے اس بات جو ہے وہ میں ابھی وہ کمپلسری بھی کرنے ابھی کون فرم نہیں ہے لیکن میں آپ سے جو ہے وہ اپنے اکسپیرینس کے لحاظ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو بہتر ہوگا یہ تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یہ بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو اگر آئی ڈی فیملی مادر اور فادر دونوں کا سی ایسے ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ آپ کی پاسپورٹ سائز پکس بگرہ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جب آپ میڈیکل کاللجز میں ریمیشن لیں گے تو وہ پکس کی تو وہ تو آپ بنوائی لیں گے وہ اتنی ایشو نہیں ہے تو آپ ایک تو بی فر بنوائے اور اس کے علاوہ ایک بہت ایمپورٹن ڈاکومنٹ جو آپ کو میڈیکل کاللجز میں ریمیشن ریمیشن لینے کے لئے جو ہے ضرورت پڑھے گی وہ آپ کا کامہ بہت امپورٹن ڈاکومنٹ ہے جو آپ کا ڈسٹیق میننشن ہوگا ادھر ایک کو جو ہے میڈیکل کاللجی میں انشاءاللہ آپ اپلائی کرنے گا تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا تو ڈومیسل کی بیس پہ جو ہے وہ میڈیکل کاللجی میں آج میں ایڈمیشن ملتا ہے تو اس لحاظ سے جو آپ کے ڈومیسل پہ مینشن ہوگا ڈسٹیک ادھر یا آپ کو جو آپ کا میرنٹ بڑھیں گا تو آپ کا میڈیکل کاللجی میں ایڈمیشن مل جائے گا تو یہ تمام ڈاکمنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیئے سٹوڈنٹس تمام ڈاکمنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیئے تقریبا میں نے آپ سے تمام ہی شیئر کر دی ہیں جن کی ضرورت ہے کوئی مس نہیں ہے میرے خیال میں اگر مزید بھی پھر کوئی ہویا ہوا تو میں آپ سے جو ہے کوئی شیئر کر دوں گا کوئی آپ کا سوال ہو اس حوالے سے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی اگر ملاقات ہوتی ہے بہت جال لیکنہیں ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ